اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک ہے اور اس میں فروٹ چارٹ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے کیونکہ فروٹس جو ہیں وہ سورس آف فائبر ہیں ہمارا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو بھی بہتر بناتے ہیں اس لئے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت مزددار فروٹ چارٹ کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم سائز کا سیب لی ہے یہ ویٹ کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے آئی سیڈ ویک ہے تو وہ بھی روزانہ کے ایک سیب کھائیں اسے ان کو کافی فائدہ پہنچے گا اس کے علاوہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے بھی سیب بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اب سیکنڈ نمبر پہ میں نے تین عدد بنانا لیے ہیں جن کو اس طرح راؤنڈ شیپ پہ میں نے کارٹ لیے بنانا جو ہے جو آلسر کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بونز کو سٹراؤنگ کرتے ہیں اس کے بعد نو سے دس سٹرابریز لیے ہیں اور سٹرابریز کو بھی اس طرح چاپ کر لیے یہ ہمارے دل کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ جو ہے سٹرابری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے یہ کینسر سے بچاتی ہے جن لوگوں کی آئی سائیڈ ویک ہے اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹرابریز ہمارے سکن کو بہتر بناتی ہے رنگت کو نکھارتی ہے سٹرابریز کے بعد دو میڈیم سائز کے آڈو لے لیں اور اس طرح آڈووں کو بھی فائن جاپ کر لیں جو ہے وائٹمن سی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور ہماری سکن کے لئے بہت اچھا رنگت کو نکھارتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی زخم ہے تو اس کو بھی بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ پیچ میں جو ہے وائٹمن اے موجود ہوتا ہے جو کہ بینائی کے لئے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا وائٹمن اے ہمیں ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے اس کا ٹین پرسنٹ دس فیصد جو ہے وہ آڈو میں موجود ہوتا ہے اور آڈو جو ہے آئرن سے بھرپور ہوتا ہے ان کے علاوہ نیکسٹ اپ یہاں پہ انگور لے لیں اور ان کو بھی راؤنڈ شیپ میں کٹ لیں اچھا میں نے یہاں پہ انگور کا استعمال کم کی ہے کیونکہ مارکٹ میں جو ہے وہ ابھی زیادہ میٹھے انگور نہیں آرہے بلکہ تھوڑے کھٹے ہی آرہے ہیں تو فروٹ چارٹ میں آڈو ہو گئے انگور ہو گئے اس طرح کے فروٹس جو ہیں یہ میٹھے ہی اگر استعمال کیے جائیں تو فروٹ چارٹ کا ایک زیادہ بہتر ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ انگور آڈو یہ میٹھے استعمال کریں تاکہ آپ کی فروٹ چارٹ جو ہے وہ بہتر بن سکے اور اس کے علاوہ جو ہے انگور کبز کشاہ ہیں اور جو بچے دانت نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کے دان نکلنے میں بھی یہ آسانی پیدا کرتے ہیں آپ ان بچوں کو جو بہت چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو تقریباً ایک ٹیبل سپون جوز پھلا سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون سے زیادہ نہ پھلائیں انگوروں کے بعد میں نے ایک سمال سائز کا مارٹا لیے اور چھلکی اتار کے اس کو بھی چاپ کر لیں آپ ان کو اگر چاپ نہیں کرنا چاہتے اور جیسے سلائز ہیں ویسے شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان میں بیج ہوتے ہیں تو بیج کو ریموف کرنا ضروری ہے اور انجز بہت زیادہ ٹیسٹی اور نیٹریشیس ہوتے ہیں ان میں وائٹامین سی ہو گیا ہے باقی کچھ وائٹامینز اور منرولز پھائے جاتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اور یہ جو دل کی بیماریاں اور اس کے علاوہ کیڈنی سٹونز وغیرہ کے رسک کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں سب سے آخر پر میں نے یہ پائنیپل لیے تھوڑے سے اور ان کو بھی چاپ کر لیں پائنیپل انناس جو ہے یہ اس میں انزائمز اور وائٹامینز پائے جاتے ہیں یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر بناتے ہیں ہمارے بونز کو سٹرونگ کرتے ہیں اور میٹھے ہونے کے باوجود پائنیپل جو ہے یہ لو کیلورک ہوتے ہیں ان کے بعد دو عدد لیمون لے لیں اور ان کا رس بھی فروٹ چارٹ میں شامل کر دیں گے لیمن کے بعد یہاں پہ چاہیے ہوں گے ہمیں چار عدد خجوریں اور ان کو بھی باریک چاپ کر لینا ہے اور فروٹ چارٹ میں شامل کر دینا ہے پودینے کے پتے لے لیے میں نے اور ان کو باریک چاپ کر لیں پودینہ جو ہے یہ ایک بہت ریفریشنگ ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری سکن ایک بہت زبردست سکن کلینزر ہے اور یہ ہماری ڈیجیسٹیف سسٹم کو بھی بہتر بناتے ہیں ان سب کے بعد اینڈ پہ یہاں پہ ہمیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ چاہیے ہوں گے کیونکہ ڈرائی فروٹ جو ہیں یہ وائٹیمنز اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اخروٹ اور پستا مکس لیے ان کو بھی باریک چاپ کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کشمش چاہیے ہوگی کشمش جو ہے آپ اسی طرح واش کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی دیر اس کو پہلے بھگو کے رکھ دیں اور پھر شامل کریں تو بھی آپ کی اپنی چوائس ہے اور لاسٹ پہ جو ہے یہ تقریباً چھے سے ساتھ میں نے بادام لیے اور ان کو باریک کاٹ لیے چلیں آپ چارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے باول میں کٹے ہوئے سیب اور کیلہ شامل کر دیں اس کے بعد اس باول میں باقی جتنے فروٹس ہیں وہ شامل کر دیں گے جس میں سب سے پہلے انگور ہیں وہ شامل کر دیں اور اس کے بعد یہ کٹی ہوئے سروبریز ہیں یہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ آڑو دو عدد میڈیم سائز کے آڑو جائیں گے اس میں اور اس کے علاوہ یہ مالٹے اور لاسٹ میں جو ہے اس میں پائن ایپل شامل کر دیں گے سارے فروٹس اس میں شامل کرنے کے بعد اب اس میں خجور شامل کر دیں اور باقی جتنے ڈرائی فروٹس تھے وہ شامل کر دیں گے جو پودینے کے پتے تھے کٹے ہوئے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس فروٹ چارٹ میں تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے شہد کے شامل کر دیں گے آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ہنی استعمال کی ہے یہ سب کچھ فروٹ چارٹ میں شامل کرنے کے بعد سب سے اینڈ پہ جو ہے ہم اس میں لیمن سکریز کر دیں گے اس کے بعد اس فروٹ چارٹ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے چارٹ مسالے کا شامل کر دیں چلیں جی اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد بہت ہی ٹیسٹی فروٹ چارٹ پریڈی ہو جائے گی اور نیکسٹ اب دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں ویورز ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی مزیدار فروٹ چارٹ پریڈی ہے اور اگر آپ اس میں مینگو جوز تھوڑا سا شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی چوائز کا کوئی بھی اور فروٹ جیسے کیوی بغیرہ ہو گئی تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اس فروٹ چارٹ کو ٹھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھتے ہیں اور افتارے کے ٹائم سرف کریں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو کانڈلی اس کو شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی دعا میں ضرور جار رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ